ہاں تو اور کیا کیجئے گا صرف سنیے ہی ہے اور مسلمان کر کیا رہا کل سن رہا ہے سنانے کا موقع ہی نہیں کرتا ہے کل سنیے کوئی پائندی ہے اس وقت سنیے اور محبت سے کہہ دیجئے سنیے مگر کچھ اور نہ سنیے نبی کی نا سنیے کہیے سبحان اللہ قرآن کی تلاوت سنیے کہیے سبحان اللہ یوٹیوب اور فیس بوک مسلمان کے موٹ خرامت کی ہے نا ایسا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہونے والا نظرکھے آپ بس اللہ پر ایمان رکھیں اللہ کے رسول پر ایمان ایمان کو مضبوط کرنے کے ضرورت ہے ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے بہت کمزور ہمیں پولیس سے ڈر لگتا ہے اللہ سے ڈر لگتا نظرکھے آپ پولیس کے ڈر سے ہمارا سب رن لیتے ہیں مگر اللہ کے ڈر سے کیا سب راستہ پڑھتے ہوں ذرا سوچ کے رکھیں تو ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے جس وقت اللہ سے ڈرنا شروع کرو گا کسی سے ڈرنے کے جانت نہیں پڑھیں گی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو موت کا انتظار موت کا انتظار ایسے کرو گا جیسے روسے دار افتاری کا انتظار کرتا ہے یاد رکھیں آپ اسم خدا کی اللہ سے ڈر اللہ سے کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے یاد رکھیں آپ ایمان مضبوط کیجئے ایمان چار دن کی زندگی چار دن کی زندگی ہے دنیا میں بہت سارے بادشاہ آئے اور چلے گئے ہیں بہت سارے آئیں گے اور چلے جائیں گے ہیں ایمان کو مضبوط کیجئے ایمان کو اس وقت ایمان کو مضبوط کرنے کا وقت ہے یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے آپس میں صحیح بتا رہا ہے آپس میں لڑنے جھگڑنے کا وقت نہیں ہے آپس میں مل کرنے کا وقت ہے آپس میں محبت کرنے کا وقت ہے یہ وقت ایسا دور آ رہا ہے ایسا دور آ رہا ہے کسی کے چکر میں ابھی لڑائی نہیں کرتے نہیں آپس میں ملکے رہنا ہے ملکے رہنا یاد رکھے یہ سمحلنے کا وقت ہے ابھی نہیں سملو گے تو نہ سمجھو گے نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک نہ ملے گی داستہ یاد رکھے اس لیے ایمان کو مضبوط کرنے کی صرف جلسہ مت سنی سن لیے تقریر سن لیے جھوم لیے آئے کیا کلام پڑھا کیا ناک پڑھا کیا تقریر بھی بس ہی تک میں تو دے ہوں آگے کوئی سوچتے نہیں کیا کرنا کیا پھر وہی زندگی جو سوا سے شانس تک زندگی چلتی نہیں اب زندگی کو بدلنے کا وقت ہے میں اپنے نوجوانے سکا ہوں نوجوانوں سے زندگی بدلنے کا وقت ہے اب اس طرح مت رہو زندگی کو بدلو خدا کی طرف لوٹو کتنا بھٹک ہو گئے کتنا بھٹک ہو گئے دنیا کچھ نہیں ہے اللہ کے طرف لوٹو لوٹنے کا وقت ہے یاد رکھے آپ میں ایک مطلعہ پڑھنا جاؤں مجھے نہیں صرف ایک مطلعہ اور ایک شر پڑھوں گا ایک حکم بھول ہوا ہے انشاءاللہ موقع ملے گا وہ ایک پڑھا جائے گا انشاءاللہ مگر اس وقت میں جو ہے ایک مطلعہ اور ایک شر پڑھوں گا تیارے آپ تیارے کہ تیارے مطلعہ کہ دل پڑھے ہجر میں کب تکلایا جائے گا دل پڑھے ہجر میں تکلایا جائے گا یا نبی ہم کو عدیلہ تکلایا جائے گا یا نبی ہم کو عدیلہ تکلایا جائے گا تکلایا نبی ہم کو عدیلہ تکلایا جائے گا تکلایا جائے گا اب حضرت موجود ہے میں نے دو شر کہا تھا مگر ایک شر پڑھے گا حضرت کے حوالے سے ایک شر حضرت کو دیکھتے ہو ایک شر تکلایا جائے گا 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 آزندہ بعد یا رسول اللہ آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت تاج الشریعہ تاج شریعہ اللہ اکبر یا رسول اللہ نبی ہم کو مدینہ کب بلایا جائے گا ایک چھتے نوجوان تیار ہے نوجوان تیار ہے کب بلایا جائے گا ارے دھالے پل کرے دھالے پل کرے کرتا ہے اولاد کی جو پرگرش نوجوانوں کان کھول کے سن لوں موبائل بھی کھول ٹوپی بھی کان کھول ہاں کان سے ٹوپی ہٹاو اور شیر سنو کیا 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 چھتے نوجوانوں کان کھول کیا کہ دھالے پل کرے ارے دھالے پل کرے کرتا ہوں اولاد کی جو پرگرش پرگرش باپ کے احسان کو کیسے بھلایا جائے گا باپ کے احسان کو کیسے بھلایا جائے گا باپ کے احسان کو کیسے بھلایا جائے گا آپ میں احسان کو کیسے بھلایا جائے گا نبی ہم کو مدینہ کب بھلایا جائے گا کب بھلایا جائے گا تین شیر ہو گیا اب میں بیٹھنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے وقت ہو گیا ہے اجازت مل گئی ہے کہ اب وقت زیادہ ہو گیا ہے اب خطاب بھی ہونا ہے مگر میں بیٹھتے بیٹھتے ایک شرح حضرت کو سناؤں گا آپ کو نہیں آپ سن چکے ہیں آپ سن چکے ہیں میں حضرت کو سناؤں گا صرف بتا رہا ہوں اور کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں کتنی بڑی بار کتنی بڑی بار نہیں نہیں اتنی دلدی میرا وقت بھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ مجھے میرے مجاہد ملت نے قبول کیا ہے اس لئے میرا وقت ختم ہوگا ہی نہیں ہے انشاءاللہ رہے گا تیکھیں میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں حضرت کی دعائیں میرے ساتھ ہیں سیدوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو میرا وقت ختم ہوگا ہی نہیں ہے اس کو ادھر پکے کب بلایا جائے گا کب بلایا جائے گا کب بلایا جائے گا ارے باپ کی لیلے جگہ جو باپ کے جانے کے بار اس طرح کا شیر آپ کبھی سننے نہیں ہوں گے زندگی میں پہلی باپ سننے ہوں گے اگر یوٹوپ پہ نہیں سننے ہوں گے مجھ سے ہی سننے ہوں گے اور نہیں سننے ہوں گے اس طرح کا شیر پہلی بار آپ سننے ہوں گے زندگی میں سننیے تو باپ کی لیلے جگہ جو باپ کی لیلے جگہ جو باپ کے جانے کے بار اس بڑے بھائی کو پل کو پر بکھایا جائے گا اس بڑے بھائی کو پل کو پر بکھایا جائے گا میرے ساتھ بھائی جگہ یا نبی ہم کو مدینہ جانے دی ہو شوشت ست مدینے پہنچے تو نہیں جل جل رضا سارا تو سامان گیا ہے یا نبی ہم کو مدینہ کبھل بھائی جائے گا کبھل بھلایا جائے گا کبھل بھلایا جائے گا موسیقی